اسلام علیکم جب میں ہماریا علی بات کریں گے بلال پاشا قتل کیس کی حوالے سے ہاں ہم نے بلال پاشا کمار ہے جس نے جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے ہم سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اندر بیٹھ کر ہی ہم نے وار کیا اندر بیٹھ کی ہم نے ساری پلاننگ کی اور آپ دیکھ لیں کہ بلال پاشا کی جو قتل کو خودکشی کا رنگ دے دیا گیا ہے کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا ایک سال اس نے سمجھایا سمجھاتے رہے بتاتے رہے لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو ایک مہینے میں ایسی پلاننگ کی گئی کہ اس کو قتل کروانے کے بعد دنیا کو دکھا دیا گیا دنیا کو ثابت کر دیا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے پولس مکمل طور پر خاموش ہے پولس جو ہے وہ بگ چکی ہے اس نے پیسہ کھایا ہے کیا کیا ہے بہت اچھے سے آپ اور ہم جانتے ہیں لیکن پولس جو ہے اس کیس کو لے کر اتنی انسنسٹیو نظر آئی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے بلال کے قریبی لوگوں کو توڑنا کچھ مشکل نہیں تھا وہ ہمیں پلپل کی خبریں دے رہے تھے اندر ہی موجود تھے بلال کے وہ لوگ جو ہماری مدد کر رہے تھے اور آپ سب نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے کیا کیا معاملات ہوئے بلال پاشا کو قتل کروانے کے لیے باہر سے کسی طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اندر ہی کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے بلال کو جو ہے اتنی خوفناک موت دے دی بلال پاشا کے قاتل کھر کر سامنے آگئے ہیں گھر والوں کو دھمکیاں بنو جانے سے روک دیا پوس مادم جو ہے اس کی ریپورٹ غائب کر دی فون نہیں کھل سکتا فون میں لوک لگا ہوا ہے پولیس کی ٹالمٹول جاری پولیس نے موبائل اپنے پاس سکھا ہوا ہے جس نے جو کرنا تھا موبائل کے ساتھ چیٹس کے ساتھ اس موبائل کے اندر جو چیزیں تھیں اس کو کئی گھنٹوں تک جب بلال کو قتل کر دیا گیا اس کے ساتھ چھیڑ خانے کی گئے لیکن پولیس بڑے ارام سے کہتی ہے کہ اب تو ہم اس موبائل کو کھول ہی نہیں سکتے کوڑ ہی نہیں لگا سکتے توڑ ہی نہیں سکتے اب تو سارا ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پولیس کیا رول پلے کر رہی ہے کیوں رول پلے کر رہی ہے کیا پولیس کی پلاننگ کے بغیر یہ سارا معاملہ جو ہے ممکن تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ قاتل اس وقت جیسے جیسے ہم ہاتھ نے ہاتھ ملا کر قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھ رہے ہیں قاتلوں کو مرچے لگ رہی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی مرچوں کا تقاضی ہے بچپن میں ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ مرچے اسی کو لگتی ہیں جس نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے جس نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا اس کو مرچے نہیں لگتی اس کو تکلیف نہیں ہوتی اگر آپ لوگ یہ ثابت کر چکے ہیں ہر لحاظ سے کہ بلال پاشا نے خودکشی کی تو پھر جب قتل کی بات ہم اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اتنی مرچے کیوں لگ رہی ہیں کہ کبھی آپ بلال پاشا کی کریکٹر کو جو کہ زنیا میں نہیں ہے اس کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں بلال پاشا کے حق میں ہم سے کانٹیکٹ کر رہی ہیں اور کھڑے ہو کہ بلال پاشا کا ساتھ دے رہی ہیں دوسری طرف جو آواز ہسا رہا ہے یعنی کہ میں مجھے گندہ کرنے کے لیے آپ نے ایسی ایسی کہانیاں سنا دی دیکھیں مجھے فرق نہیں پڑتا میرے لیے کوئی پہلا کیس نہیں ہے مجھے فرق نہیں پڑتا آپ نے جو کرنا ہے کریں میں تو وہ ہی کروں گی جو سچ ہے بلال پاشا نہ صرف ایک مہنتی انسان تھا بلکہ وہ ندر تھا بہت ہی اماندار تھا اور اماندار شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو گرانے کے لیے بہت ساری لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو گیدروں کا جھنڈ ہوتا ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے شیر کے خلاف جانے کے لیے تو یہ اس کے خلاف کافی عرصے سے پلاننگ کر رہے تھے اندر کے بندے کے بغیر کچھ چیز ممکن نہیں ہو سکتی یہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو سام بن کے ہمیں دستیں جن کو ہم دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری خوبیاں تھیں وہ بہت ہی جو ہے اچھا انسان تھا جتنی پوزیٹی بلال کے اندر تھی ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا جو ہے نیڈر قسم کا انسان خود کو شکر سکتا ہے پہلے جی فیک چیٹ پھلائی گئیں پھر بلال پاشا کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھائے گئیں اسے جو ہے عیاش قرار دیا گیا اور عیاش قرار دے کر جو ہے اس کی ایکس وائف کو بہت ہی دنیا کی پارسہ اور بہت ہی اچھی خاتون بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی وہ بہت عیاش تھا تو اس کی ایکس وائف شزا ملک نے جو ہے اس سے خلا لے لی خلا لے لی تھی تو پھر پچاس لاکھ کا کیس کیوں کر دیا کہ مجھے حق مہر کے پیسے دیں اچھا جی اور اب قاتلوں کو ایکسپوز کرنے والوں پر گھتیا قسم کے جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں گندے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے کہ کوئی بھی انسان اگر آپ کسی آدمی کوئی کیس آدمی کور کر رہے ہیں تو اس پر آپ اس کو کسی اور طریقے سے وار کرتے ہیں کوئی خاتون کیس کور کر رہی ہوتی ہے تو اس کو وار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کریکٹر کو گندہ کرنے کی کوشش کر دیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ پاکستان کی عوام چونٹیاں نہیں ہیں سابق وزیراعظم عمران خان یہ کہہ کے چلا گیا ہے کہ بھئی چونٹیاں نہیں ہیں تو چونٹیاں سمجھ نہیں ہیں کہ ضرورت نہیں ہے نا بھائی آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھائیں گے اور ساری لوگ کہیں گے ہاں بلال پاشا کا قتل نہیں ہو اس کو خود کوشی کر لی اور یہ جو اس پرواز اٹھا رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ انصاف فرحام ہو یہی غلط ہے اچھا جی مجھے جو میسیجز آ رہے ہیں اس میں سے ایک میسیج اور کومنٹ آپ کو بڑھ کے سناتی ہوں یہ میں ماری علی کا ایکس ہوں جو ہے یہ اس کو آپ کو سننا نہیں چاہیے اسی صحیح عورت نہیں ہے اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ نوٹس کریں کہ جس ہوتل کی کمرے میں یہ ٹھہری ہوئی ہے وہاں پر ایک ویڈیو میں ایک آدمی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے اچھا جی تو آپ دیکھیں مجھے اس پر ہسی آتی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان سالوں سے اس طرح کے خوفناک قسم کی کیسز کور کر رہا ہے آپ وہ اتنا کمزور ہوگا کہ آپ جو ہے کو ایک در گئی میں در گئی میں تھے آپ نے یہ جو کرنا کریں آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ آپ کی پروریش ہے آپ کی پروریش یہ ہے کہ آپ نے قتل کر دیا آپ کی پروریش تو یہ ہے کہ آپ نے مرور انسان کے کاریکٹر گندہ کر دیا آپ کی پروریش تو یہ ہے کہ کتل کو سپورٹ کریں وہ آپ کی پروریش ہے اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ا моглиد یقین ہے کہ اگر ہم لوگ پاکستان کی عوام م earthquakes مل کر جو ہے اواز اٹھائیں گے تو دیفنیٹی یہ قاتل ایکسپوز ہوں گے یہ قاتل ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ صرف یہ بات چیک کریں کہ اگر یہ قتل نہیں ہوا انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ خودکشی ہے انہوں نے پولس جو ہے یہ ثابت کر چکی ہے پولس بنو پولس پہ زیرو پرسنل یقین نہیں ہے بنو پولس مکمل طور پہ جو ہے بلال پاشا قتل کیس میں انوالڈ ہے بنو پولس پہ پوس ماترم پہ ہم یقین نہیں کرتے بنو پولس نے جو ہے اس کیس کو مکمل طور پہ خراب کیا بنو پولس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ پسٹل کس کی تھی بنو پولس نے یہ ابھی تک جواب نہیں دیا کہ جب انہوں نے جا کے دیکھ لیا کہ لاش خون میں ڈوبی ہوئی ہے تو بنو پولس نے یہ کہانی کیوں میڈیا کو بتائی کہ جو ہے بلال پاشا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کیوں بنو پولس نے کیوں فاملی کو غلط جو ہے طریقے سے مزگائٹ کیا عوام کو مزگائٹ کیوں کیا گیا کس بات کو چھپایا جارہا تھا بنو پولس مکمل طور پر اس چیز میں انوالڈ ہے ہم حکومت وقت سے بلکہ چیف جسس و پاکستان سے آرمی چیف و پاکستان سے پلی ایک انتہائی قابل جو ہے انسان تھا پاکستان کا ایک محضر شہری تھا وہ پاکستان کے بچوں کو جو ہے انکاریج کر رہا تھا کہ پڑھائی سب کچھ ہے بیک گراؤن سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کے بچے اس کے لیکچر سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے اس کی پوزیٹیوٹی سے بہت کچھ سیکھ رہے تھے ان کے مرال کو ڈاؤن کیا گیا ہے بچے اس سے کافی ڈسٹرب ہیں بچے بہت پریشان ہیں بچے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بلال پاشا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو اگر ہم سی ایس ایس آفیسر بن گئے دن محنت کرنے کے بعد تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا آرمی چیف و پاکستان سے میں اپیل کرتی ہوں کہ سر آپ سے بہت امیدیں ہیں آپ کی بہت ساری ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں آپ بچوں کو جو ہے انکاریج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے کروڑوں بچے جو ہیں اس وقت آپ پر نظر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب چاہ رہے ہیں کہ پاشا کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ایک سن کاتلوں کے علاوہ صرف کاتل ہی ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پتہ چل سکے کہ بلال پاشا کو کس طرح سے قتل کیا گیا باقی تو ساری دنیا آواز اٹھا رہی ہے کہ بلال پاشا کو کیسے قتل کیا گیا ہم جاننا چاہتے ہیں بلال پاشا جیسے سی ایس پی آفیسر کو ماننے کے بعد ان کو کریکٹر لیس قرار دیا گیا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک میسج میں جس کو میں نے پن بھی کیا تھا اس وقت یہ ویڈیو جب میں نے لگائی تھی جس میں ان کی ایکس وائف کو میں نے بتا کیا تھا کہ جی کس کس طرح سے یہ معاملات ہوئے اس کے بعد فور بھی بات جو ہے وہ میسج آیا اس کے پچاس منٹ کے بعد کیا بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہے یہ خودکشی کا کیس ہے پاشا نے اپنی مرضی سے پرائیوٹ اکیڈمی میں سی ایس ایس کی کوچنگ کلاسز کے لیے آنے والی شیزہ نام کی لڑکی سے شادی کی جو اس کی غلطی تھی کیونکہ اتنے غریب خاندان سے تعلق پہلے ہی پاشا کو اپنے مالی حالات کو درست کرنا چاہیے تھا اس کو شادی اور عشق میں نہیں پڑنا چاہیے تھا اور پھر بتایا کہ جی وہ تو شادی کر کے دبائی چلی گئی ہے پھر کہا کہ یہ ایک نفسیاتی بریض ہے ایک مڑنے مریو انسان کو آپ نفسیاتی کہہ رہے ہیں آپ کا کیا لینا دینا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن ہو ایک جو ہے وہ ریپورٹ مرتب ہو پتا چلے کہ کس طرح سے کابل آفیسر جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تکلیف ہر اس بندے کو ہو رہی ہے جو قتل میں انوالو ہے جو قاتل ہے جو نہیں چاہتا کہ بلال پاشا کے قاتل دنیا کے سامنے آئیں اس نے جی بلال پاشا کو ایک نفسیاتی مریض قرار دیا اس نے کہا وہ منافقت کا شکار تھا جہاں سی ایس ایس کی کوچنگ کلاس کو پڑھاتا ہوا اس نے اسی لڑکی سے شادی کر لی جو اس کی سوڈنٹ تھی اچھا پھر کہتا ہے کہ یہ دوسرے چکروں میں پڑ گیا اس لڑکی نے طلاق لے لی یہ حمد ناد قرآن وغیرہ پڑھتا تھا اسلامی باتیں کرتا تھا مگر اس کی کولو فیل میں شدید ازادات تھ اسلام کی باتیں کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں خودکوشی حرام ہے پھر الزام لگایا کہ جی پاشا اسلام جو ہے شراب پیتا تھا زنا کرتا تھا جوا وغیرہ یہ حرام ہے لیکن یہ سب کچھ کرتا تھا اور بہت کچھ جو ہے اس کے بارے میں بکواسیات کی جسے پتا چلا کہ ہم جس طرف چل رہے ہیں یعنی کہ جو ہمارا راستہ ہے کہ بلال پاشا کو قتل کیا گیا پلاننگ کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہے یہ قاتل میسیجز کر کے کومنٹ کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں میں پاکستان کے عوام سے اپیل کروں گی پاشا صاحب کے سٹوڈنٹ سے اپیل کروں گی اس قوس کو آگے بڑھائیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ حکام بالا تک یہ ویڈیو پہنچے جن کو مرچے لگ رہی ہیں جو بکواس کر رہے ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بلال پاشا کو بہت ہی بھیانک دردناک طریقے سے قتل کیا گیا اور برنو پولیس اس میں مکمل طور پر ان والڈ ہیں